اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم داری ارکم سکول مدینہ تل حجاج کیمپس السلام علیکم عزیز طلبہ ہم نے فشلے لیکچور میں نظریہ پاکستان کو علام اقبال کے افکار کی روشنی میں آپ کو سمجھایا تھا آج قائد آزم کے حوالے سے ہم دو قومی نظریہ کی اہمیت کو واضح کریں گے قائد آزم محمد علی جناہ کے نظریہ پاکستان کے مطابق برے سگیر پاک و ہند کے وہ مسلم اکسی ارتی علاقے مثلا پنجاب بنگال اسام سندھ سرحد خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے جس میں یہاں کے لوگ اپنے مذہب اسلام تہذیب روایات اخلاقیات اور معاشیات کی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی استوار کر سکیں استوار کر سکیں گزار سکیں جہاں مسلمان آزاد ہوں وہاں وہ اپنی اقدار کے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہونے شاہیں نیالنگ قائد عظم نے نظریہ پاکستان کا نقشہ کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکسیت یعنی مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں پنجاب بنگال اسام سندھ روولوچستان ان کو ملا کر ایک الگ بطن پاکستان کے نام سے بنایا جائے جہاں پر مسلمان اپنی ازاد حیثیت کے طور پر رہ سکیں اور اپنے دین کے اصولوں پر عمل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ قائد عظم نے اقلیتوں یعنی غیر مذہب کے لوگوں کو بھی برابر کے حقوق دینے کا کہا قائد عظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے انہوں نے آل انڈیا مسلمنی کے اجلاس منکردہ 1943 میں کراچی میں فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جن سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جست وحد کی طرح ہیں جست وحد یعنی ایک جسم کی طرح اور وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی امارت استوار ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محبوظ کر دی گئی ہے وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے یعنی قائد عظم بھی علامہ اقبال کی طرح اسلام کو مکمل نظام حیات سمجھتے تھے اور وہ واحد نجات سمجھتے تھے مسلمانوں کی اس دین کو کہ جس سے منسلک ہو کر ہی مسلمان ایک ازاد اور خود مختار زندگی گزار سکتے ہیں مارچ انیس سو چوالس میں طالبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا ہمارا رہنوہ اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ذابطہ ہے یعنی اسلام ہمیں مکمل رہنوائی فرام کرتا ہے اور مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے آپ نے انیگرڑ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جدہ گانا مملکت کی وجہ کیا تھی تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تقسیم ہند یعنی برے سگیر کو تقسیم کرنا اس کی وجہ ہندووں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے یعنی مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ انہیں ایک الگ قوم کی حیثیت سے ایک ازاد ملک میں اسلام کی اصولوں کو اپنانا تھا اور اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی تھی تو یہ مطالبہ جو تھا وہ نہ ہندووں کی تنگ نظری کی وجہ سے کیا گیا تھا نہ ہی انگریزوں کی کسی چال کی وجہ سے گیارہ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد آزم نے فرمایا دس سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے خدا بزرگ و بردر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم ازاد افراد کی طرح رہ سکیں اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں نظریہ پاکستان کی لضاحت کرتے ہوئے قائد آزم نے ایک بار یوں فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کی اصولوں کو عزمان سکیں اکیس مارچ انیس سو اٹالیس کو دھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہمیں بنگالی پنجابی سندھی بلوچی اور پتھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اب ہمارا پرز ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے یکم جولائی انیس سو ارتالیس کو قائد اعظم نے سٹیٹ بینک کا افتتا کرتے ہوئے فرمایا مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو یعنی قائد اعظم وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک منزل کی نشان دہی دی انہیں ایک الگ ریاست بنانے پر پورا نظریہ پیش کیا تاکہ وہ دین اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکے صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم لوگوں کے لیے بھی پاکستان میں ایک ایسی پناگا ایک ایسی ریاست کا نقشہ پیش کیا گیا جہاں وہ بھی اپنے مذہب کے اصولوں کو آزادی کے ساتھ انجام دے پائیں اس کے علاوہ قائد اعظم نے سٹیٹ بینک کا افتتا کرتے ہوئے اسلام کے معاشی نظام کو ملک میں نافذ کرنے کے بارے میں کہا کہ مغرب کا جو بھی معاشی نظام ہے وہ لوگوں کے درمیان تفریق کر کے انصاف کے نظام کو قائم کرنے میں ناکام رہا ہے اس لیے ہمیں اسلام کے تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک معاشرے کی تخلیق کرنی ہوگی تاکہ ہم ایک ذات اور کامیاب قوم کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزار سکیں